اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانہ علماء سرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی پی ال کا یوٹیوب چینل ویورز اس ٹائم ہم موجود ہیں توحید سکیئر پہ جو کہ بیٹی کے ون مین گیٹ کے بلکل پہلا سکیئر ہے اور میری بیک سائٹ پہ آپ بیٹی کے کا گیٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آج بیسیکلی اس ویڈیو بنانے کا مقصد بیٹی کے ون کی کسی بھی پریسینٹ کی سپیسیفیکیشن دینا یا کسی بھی بیلڈنگ کا انٹرڈکشن کروانا یا کسی بھی پروجیٹ کی لانچنگ کا بتانا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو ایک ایسی نیوز دینے والے ہیں جو آپ کے لیے ایک بہت سرپرائزنگ ہوگی اور بہت بینیفیٹ بھی یہ نیوز ہونے والی ہے تو ویڈیو انٹ تک ضرور لازمی دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ بلال جو کہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل ڈیٹیل دیں گے جی بلال اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم بلال آج جو آپ اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کیا وہ ویورز کو ابھی بتا دیں یا آن سائٹ بتا کے ہم جا کے بتائیں ان کو میرے خیال سے اون سائٹ جا کے بتانا زیادہ بہتر رہے گا صحیح کہہ رہے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ویورز سے اور نئے آنے والے ویورز سے بھی کہ یہ ویڈیو زیادہ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بلکل چلتے ہیں بلال پھر چلتے ہیں اور ویورز کو بتاتے ہیں کہ آج اس ویڈیو کا بیسیکل ہی مقصد کیا ہے بلکل آئیں سر جی ویورز اب ہم بیٹی کے ون سے بیٹی کے ٹو کی طرف جو ہے وہ ٹریبل کر رہے ہیں اس ٹائم ہم لوگ کروس کر رہے ہیں توہیت سکیر کو اور آپ کیمرہ پر سامنے جو ہے بیٹی کے ون کا مین انٹرنس گیٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے ہم لوگ بیٹی کے ٹو کی طرف ٹریبل کریں گے ہائی بے سے تو بلال تھوڑا سا ویورز کو بتائیے گا کہ بیٹی کے ون کے گیٹ سے لے کے بیٹی کے ٹو کے گیٹ تک ایکزیکٹ کتنا ایسٹی میٹیڈ جو ہے وہ ڈس بیٹی کے ون کے گیٹ سے لے کے بیٹی کے ٹو کے گیٹ تک جو اس کا ڈسٹنس ہے وہ تقریباً کوئی تھرٹی فائیو کلومیٹر کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے اس کا ڈسٹنس ہے صحیح ہے اور یہ آپ کا ڈریکٹ ہمارا ہائی وے پہ ہی ٹریبل ہوگا سارا بلکل ہائی وے پہ ہی تو یہ جہاں پہ ڈی ایچے آتا ہے اس کو کروس کر کے یہ نوری آباد آئے گا یا اس سے پہلے آجاتا ہے نہیں یہ ڈی ایچے جیسے ہی ہم کروس کریں گے ڈی ایچے کروس کرنے کے بعد کوئی چاپ پانچ سے چھے کلومیٹر ہم ٹریبل کریں گے اس کے بعد یہ بیٹی کے ٹو کی لوکیشن آئے گی چلیں بلال انشاءاللہ وہاں پہ پہنچ کے ویورز کو بھی اپ ڈیٹ دیں گے تو چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف موسیقی 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 ہے اور یہ تقریباً آل موز جو ہے پہنتیس چھتیس کلومیٹر کا ڈسٹنس بنا ہے بلال ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور یہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پہ انٹر ہو کے ہم اپنے ویورز کو جو ہے وہ کنسٹرکشن کا سٹیٹس بھی دکھا سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے کنسٹرکشن کی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اور یہ آپ left side پہ دیکھ سکتے ہیں gate btk2 کا اور اس کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ کتنا کام ہو چکا ہوا ہے اور کیا ریومرز جو مارکٹ میں چل رہی ہیں جی ویورز ہم لوگ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں btk2 کے main entrance gate پہ اور ہم لوگ main highway سے جو ہے وہ نیچے service lane کی طرف اترے ہیں جو btk2 کی طرف دن کر رہے ہیں یہ آپ چیک پوسٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے بیریئر ڈاؤن کراچی 2 کا جو ہے پہلا چیک پوسٹ اور روڈ بھی بلال آلموز جو ہے وہ complete انہوں نے باہر والا کر دیا ہوا ہے بالکل اور آپ سب سے پہلے بتائیں گے اپنے ویورز کو تھوڑا سا ریویو دیں گے اس کی کنسٹرکشن کا کہ کتنا کنسٹرکشن کا کام یہاں پہ ہو چکا ہوا ہے علماظ بھائی دیکھیں جیسے کہ کیمرے میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ کنسٹرکشن کا اور development کا جو کام ہے وہ کافی حد تک جو ہے انہوں نے complete کر لی ہے گیٹ بھی تقریبا کوئی structure جو ہے اس کا complete ہو چکا ہے finishing جو ہے اس کی باقی ہے تو باقی بھی overall جو ہے road وغیرہ اور باقی چیزیں بھی جو ہے وہ construct ہو رہی ہیں اور development کا کام جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر ہو رہا ہے اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ ویورز ہم لوگ اس ٹائم میں بیٹی کے ٹو کے گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں اندر بہت ہی اچھا گری سٹرکشن کے ساتھ انہوں نے یہ جو ہے وہ گیٹ complete کیا ہے اور آپ اس طرح دیکھیں جس طرح بیٹی کے وان میں بلال جیسے ہم لوگ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو تھوڑا سا انٹرنس ہے اس کے بعد توحید سکیر بنایا گیا ہے اسی طرح کا مجھے تھوڑا سا یہاں پر view مل رہا ہے کہ گیٹ سے انٹر ہو کے سامنے ایک سکیر بنایا گیا ہے بلکل اسی طرح ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پارم ٹریز بھی لگ رہے ہیں ہر سائٹ پہ اور یہ سینٹر میں جو ہے وہ سکیر دیا گیا ہے جی بلکل جس طرح وہ بہری ہے کہ بیٹی کے وان میں جیسے ہی ہم لوگ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو بہت بڑا جو ہے سکوئر انہوں نے تیوی سکوئر کے نام سے جو ہے وہ سکوئر دیا ہوتا ہے یہاں پر بھی اسی طرح سیم جیسے ہی ہم مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو ایک سکوئر دیکھنے کے جو ہے ہمیں ملتا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ سکوئر کا بھی جو ہے کافی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے یہ ٹری وغیرہ جو ہے انسٹال کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ لیبر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کام کر رہی ہے ٹوئنٹی فور آور جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے ڈیویلپمنٹ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہے اچھا بلال اس میں جیسے آپ دیکھیں کہ جب بحریہ ٹون کراچی ون سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں بھی ایسی پروسس ہے تب لگتا تھا یہ اتنی دور بن رہا ہے یہ اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اور ابھی بھی دیکھنے میں ہمیں ایسا ہی فیل ہو رہا ہے کہ یہ بیچ میں کہیں کام نہ رک جائے لیکن وہ کام یا پروجیکٹ ملک ریاز نے بیٹی کے ون کا دیا ہے اور اس کی سکسیس فولی سیل پرچیس کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ دیفینیٹلی جس سپیڈ سے یہ کام ہو رہا ہے یہ بہت جلد یہ بھی کمپلیٹ کر دیا جائے گا بلکل انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ڈیویلپمنٹ سٹیٹس کتنا جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے کیونکہ اون سائیڈ آ کر ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو جو ہے ڈیویلپمنٹ سٹیٹس جو ہے وہ دکھا دیا جائے اور یہاں پر جو ہے آپ ساری چیزیں جو ہے آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ مشنری کتنی لگی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے کرینز یہ ڈمپرز اور یہ روڈ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے بہت سپیڈلی جو ہے یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں اچھا بلال اس میں آپ تھوڑا سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی تھوڑا سا ویورز کو بتائے گا کہ اس بیٹی کے ٹو کا انفرا سکچر کیا ہے اچھا علماظ بھائی یہاں پر جو ہے یہ ایک تو انڈسٹریل ایریا ہوگا اور دوسرا جو ہے ریزیڈنشل ایریا ہوگا اور تیسرا مرشل ایریا ہے اور ایک جو ہے یہ اریا اللانچ کیا جا رہا ہے انڈسٹرل Origin کے ساتھ اب اس کو جوی ہے تو بھی رہے ہیں پاکستان میں پہلے اس طرح کا کنسپٹ نہیں تھا چائنا اور اس کے بعد دبائی سودیا اس طرح کے ممالک میں جو ہے یہ اس طرح کا جو ہے کنسپٹ تھا ایک انڈسٹریل زون کا کہ جہاں پر آپ کو ایک ہی چار دیواری کے اندر جو ہے ساری چیزیں جو ہے مل جائیں مطلب آپ ایک کوئی بھی انڈسٹری لگا رہے ہیں اس کی پیکنگ سے لے کر اس کی جو ہے چیزیں کمپلیٹ ہونے تک جو ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ آپ کو جو ہے کہیں اور جانا پڑے اور باقی کام کے لیے کہیں اور جانا پہ جی صحیح نگو ہے مطلب کہ یہ جیسے ہم اپنے بیریئرٹ آنkusن میں جو ہے کسی بھی project کہتے ہیں کہ all under one roof تو یہ all inside one boundary ہوگا ساری چیزیں کہ آپ کو یہاں سے جو ہے ہر چیز جو ہے وہ ملے گی اور اس میں آپ نے جیسے بتایا کہ institutional zone بھی ہے بالکل اس میں جیسے بہت سارے لہور میں آپ دیکھ لیں کہ کالا شاہ کاکو والی سائٹ پر یونیورسٹری اس سائٹ پر نکال دی گئی ہیں ساری اسی طرح اس میں جو ہے وہ institutional zone جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کے بعد industrial دیا گیا ہے یعنی کہ یہ تین چار چیزیں ہے یہ تھوڑا سا آگے سے انڈر کنسٹرکشن ہے جو ہم دوسرے روڈ کو یوز کریں گے یہاں سے جی اور مجھے اس کا جیسے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے تو مجھے اب اس کا یہ مقصد بتائیں کہ اس بیٹی کے ٹو کا بیسیکلی مقصد کیا ہے اس کا ایکانومی بھی کیا ایفیکٹ ہوگا اس کا جو یہاں پہ انبیسٹمنٹ کریں گے انہیں کیا فائدہ ہے اچھا الماس بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کنسپٹ اور یہ جو انڈسٹریل زون جو ہے یہ لے کے آ رہے ہیں ملک صاحب اس کا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ انڈسٹریل سیکٹر کو جو ہے پرموٹ کرنا ہے اور دوسرا جب یہ انڈسٹریل سیکٹر پاکستان کا پرموٹ ہوگا اور انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے یہاں پر پاکستان میں آئے گا اور جب انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان میں آئے گا تو ایٹرمیٹکلی جو ہے پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی بہتر ہوگی بلکل کراچی میں ون میں ہم لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ لیز نہیں ہے بالکل تو اس کا سب سے بڑا بینیفیٹ یہ کیوری جو ہے کلائنٹس کی بڑے انویسٹر کے لیے یہ بہت ایک اچھا موقع ہے یہاں پہ انویسٹ کرنے کا کہ یہ آپ کو لیز کی جو ہے وہ جگہ ملی ہے آپ کو پلوٹس کمرشل کے ہوں چاہے ریزیڈنشل ہو یہ سب آپ کو لیز ملیں گے بالکل اور ان لیز پلوٹس میں بڑے تقریباً ایریا کتنا ہوگا اس کا اور کتنے پرسنٹ ہمیں بوکنگ کے لیے پے کرنا پڑے گا بھی اچھا علماس بھائی یہ جو سب سے پہلا قویسٹن تھا آپ کا کہ لیز کا یہ کراچی سٹی کے اور پنجاب کے اور دیگر علاقہ کے جو لوگ تھے ہمارا بھی کنسپٹ تھا کہ ہمیں جو ہے چیز اگر ہم پلوٹ لیں یا کوئی بھی ایریا لیں وہ لیز ہو کم از کم جو ہے ہمارے نام پر ہو وہ چیزیں نا لیز ایک گورنمنٹ کے ادارے سے جو ہے وہ ساری چیزیں اپروو تو یہ بیٹی کے ون میں یہ کنسپٹ نہیں تھا وہاں پر صرف اور صرف فائلیں ملتی تھی ہمیں جو ہے لیز وغیرہ والا جو ہے کوئی چکر نہیں تھا یہاں پر جو ہے یہ اس نے جو ہے یہ کنسپٹ بھی ختم کر دیا توٹلی جو ہے یہ ایریا جو ہے یہ لیز ہوگا اور جو بھی یہاں پر بوکنگ کروائے گا کلائنٹ یا آپ کروائیں صرف اور صرف جو ہے فائی پرسینٹ جو ہے آپ کو بوکنگ ڈان پیمر دینی پڑے گی ٹوٹل اماؤنٹ کی اور باقی کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو انسٹالمنٹ کی مد میں دینی پڑے گی یہاں پر پلوٹ کا جو آپ نے سائز پوچھا وہ چیزیں جو ہے کچھ ابھی ہیڈن ہے کیونکہ ابھی ہمیں ہنڈر پرسینٹ جو ہے وہ چیزیں کلیر نہیں کی گی بتائی نہیں کی کہ کتنے کتنے غز کے پلوٹ دیے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی پروپر جو ہے یہ چیزیں لانچ نہیں ہوئی اور جو چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کیونکہ یہ انڈسٹریل ایریا ہے تو ایٹومیٹکلی یہاں پر جو پلوٹ ہے ان کا سائز جو ہے وہ کافی بڑے ہوں گے صحیح بہت شکریہ بلال آپ نے اتنی ریٹیل میں ڈسکس کیا ہمارے ساتھ بیٹی کے ٹو کو تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ویڈیو کو اس میں یہ ہے کہ اب اس بیٹی کے ٹو میں جو ہے وہ لیز کا مسئلہ بھی حل ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا آپ کو ہر چیز جو ہے فائی پرسینٹ لیز بکنگ پہ جو ہے آپ کو یہاں پہ اپنی پروپٹی جو ہے وہ مل جائے گی اور آپ کے نام پر وہ ہوگی اور اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ بیس ٹائم ہے انویسمنٹ کے لیے کہ آپ ابھی انویسٹ کریں اور پھر اس کو انجوائے کریں چاہے وہ انویسمنٹ پوائنٹ او ویو سے ہو چاہے آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہو اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ کہ بہت سارا انویسٹر اس سائٹ پہ آتا ہے اور وہ پری لانچنگ ریڈ پہ یہ چیزیں اٹھاتا ہے اور اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں جو مطلب اپنی کوئی دوسری برانچ فیکٹری کی کھولنا چاہتے ہیں کوئی اس طرح کھولنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے تو بہت شکریہ بلال آپ کا جی ویورز یہ ٹوٹل ڈسکشن کی ہم نے بی ٹی کے ٹو کی اور جتنی کنسٹرکشن کا سٹیٹس آپ کو دکھا سکتے تھے وہ دکھایا اور مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے پاکستان پروپٹی لیڈرز کا یوٹیوب چینل اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ